ریل حادثوں میں پاکستانی خوفے ایجنسی کی سازش کی جانچ آج نئے مقام پر پہنچی ہے نیپال میں آئیس آئی ایجنٹ شمشل ہودا کو گرفتار کر لیا گیا ہے ہودا دوبائی میں رہ کر بھارت کے خلاف سازش ٹچ رہا تھا اس کے ساتھ اس کے تین ساتھیوں کی بھی گرفتاری ہوئی ہے بھارتیہ جانچ ایجنسیز نیپال میں ہودا سے پوچھتاچ کر رہی ہیں ہودا داؤد کا شاگرد ہے اور اس سے کئی اہم خلاصوں کی امید ہے ہندوستان کی ٹرینوں میں سفر کرنے والوں کا دشمن ہندوستان کے دشمن داؤد کا دوز بے کسور مسافروں کے لیے موت کا فرمان سنانے والا بے رہا دیش کے دشمنوں کے ساتھ ہاتھ ملانے والا اور دوبائی میں بیٹھ کر ریلویڈ ٹریک پر کوہرام مچانے والا ماسٹر مائن دوبائی میں ٹھکانہ نیپال میں نیٹورک اور پاکستانی ایجنسیا یسائی کے خکم کا گولام ہے داؤد ابراہیم کا شاگرد شمسل خودا شمسل خودا اب ہندوستانی ایجنسیوں کے گرفت میں آ چکا ہے اور ریلویڈ ٹریک پر پاکستانی خوفیہ ایجنسی آئیے سائی کی ایک ایک ساجش کی کہانی اب کھل کر سامنے آنے والی ہے بھارت میں ٹرین ہاتھوں کی ساجش رچنے والا شمسل خودا دوبائی میں چھپا تھا لیکن بھارتی یہ جانچ ایجنسیوں نے پہلے نیپال پولیس کے ساتھ مل کر اس کی گرفتاری کا پلان تیار کیا اور پھر بھارتی یہ ایجنسیوں کے دواب میں ہی اسے دوبائی سے نیپال ڈپورٹ کر دیا گیا جہاں بھارتی یہ ایجنسی پہلے سے موجود تھی اور کارٹوانڈو میں شمسل کو گرفتار کر دیا گیا شمسل خودا نیپال کا ہی رہنے والا ہے اس لیے اسے نیپال لانا زیادہ آسان تھا بھارتی خفیہ ایجنسی رو آئی بی نیے کی ٹی میں کئی دنوں سے نیپال میں موجود تھی کانپور ریل حادثے کی جانچ جیسے جیسے آگے بڑھی چھوٹے مہروں کی گرفتاری کے بعد بھارتی ایجنسیوں کو شمسل خودا کے بارے میں پختہ ثبوت ملے اور تب ہی اس کی گرفتاری کا پلوٹ تیار کیا جا چکا تھا لیکن دوبائی میں رہنے کی وجہ سے اس کام میں بھارتی ایجنسیوں کو زیادہ مشکت کرنی پڑے ریلوے ٹریکپر سارجش کے ماملے میں بیہار پولیس نے پچھلے دنوں موتی پاسبان مکیش یادب اور اماشنکر پٹیل کو گرفتار کیا تھا پولیس پستاچ میں آروپیوں نے قبول کیا کہ انہیں نیپال میں بیٹھے ایک شخص بریجیس گری نے تین لاکھ روپے دیے تھے جس کے بعد جانچ کی دشاہ نیپال کی طرف گھوم گئی تھی اور دوبائی میں بیٹھے شمشل خودہ تک پہنچ گئی بیہار پولیس نے گرفتاری کے بعد دعویٰ کیا تھا کہ 20 نومبر کو کانپور کے پوکھرائیاں کے پاس سواریل حادثہ آئیسائی کی ساجش کا نتیجہ تھا بیہار کے موتیہاری میں گرفتار تین آروپیوں نے خلاصہ کیا تھا کہ اس ماملے میں نیپال سے فنڈنگ ہوئی ہے پولیس اس کے بعد نیپال کے بریج گری تک پہنچی اور وہاں سے پولیس کو ایک موبائل کلپ ملا چانچ میں سامنے آیا کہ یہ دوبائی کا کاروباری آئیسائی کو بھی فنڈنگ کرتا ہے خودہ کے ساتھ تین اور لوگوں کی گرفتاری ہوئی ہے جن کی بہچان بریج کے شور گری آشیش سنگھ اور اومیش کمار کورمی کے طور پر ہوئی ہے یہ سب ہی دکشنی نیپال کے کلائیاں زلے کے رہنے والے ہیں نیپال پولیس کے مطابق خودہ نیپال کے بارہ زلے میں ڈبل موڈر کا ماسٹر مائنڈ ہے جانکاری کے مطابق سامشل ہودہ سیدھے طور پر آئیسائی اور داؤد ابراہیم سے جڑا ہوا تھا بلکہ آئیسائی کے ہی اشارے پر اس نے یہ پوری پلاننگ تیار کی کہ ریلویٹ ٹریک کو اڑایا جائے اور ٹرین میں دھماکہ کر کے اس کو نشانہ بنایا جائے یہی وجہ تھی کہ سامشل ہودہ نے نیپال کے بار کالیا اور پرسا علاقے میں سلیپر سیل تیار کیا جس کا انچارج بریجیش گری اور گجیندر کو بنایا اسی وجہ سے اب نیپال پولیس اور نائیس پورے معاملے کی جاج کر رہی ہے اور بریجیش گری کے باقی ساتھیوں کو بھی گرفتار کرنے میں جھٹ گئی ہے کہا جا رہا ہے کہ شمسل نے آئیسائی سے بیس لاکھ روپے لیے تھے اور اس نے کانپور کے پوکھرائیں میں دھماکے کے لیے 3 لاکھ روپے کے فنڈنگ کی تھی آئیسائی بھارتی ایر ریل کو نشانہ بنانے کی باڑی پلاننگ تیار کر چکا ہے جس کا ایک اہم کردار شمسل ہودہ تھا شمسل ہودہ کے علاوہ داؤد نے آئیسائی کے ساتھ مل کر بیقصور مسافروں کو مارنے کا کیا پلان تیار کیا ہے اس کا خلاصہ ہونا ابھی باقی ہے پرشاند چاند انجا ٹی وی پٹنا